ماشیلہ یہ دیکھیں کتنا پیرا چکن کریلا بنا ہے ریسٹرنٹ سٹرینڈ میں ہے مزیدار دل بہار یہ دیکھیں چکن کریلا کی پہچان اس کو بولتے ہیں چکن کریلا چکن کریلا بنانا بھی بہت آسان ہے پاکور چپڑ ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ میرے ہمارے طریقے سے بنائیں ہم آپ کے لئے بہت مہند کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈ اور فیملی کسا شیئر کریں ماشیلہ یہ دیکھیں مزیدار کریلا دل بہار کریلا چکن کریلا کی ریسپی سلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا دیسی کچن بھائی شیفی براد آج ہم بہت ہی ٹیسٹ فل اور جنریک ریسپی بنانے لگیا ہے چکن کریلا کی ریسپی اور ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ریسٹرنٹ سٹیل میں بننے والی ہے آپ ریسٹرنٹ ہوتل کو ایسی ریسپی بن گی سب چیزوں کو بھول جائیں گے اگر جی اس طریقے سے آپ ریپس بھی اپنے کچن میں بنائیں کریلا ہم نے گول طریقے سے کٹ لے 600 گرام اس کا بزن ہے اور ہاک کے جی ہم نے چکن لیا اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کریلے کو لیمن لگا لیا دو پیس ہم نے فریش جوس لیا لیمن کا یہ اڈکا لیں گے کریلے کی کڑتن ختم کانے کے لیے کوئی نمک نہیں لگانا اور اس کے ساتھ ہم بیسن لگا لیں گے اوپر اس کو اچھی طرح مکس کا لیں گے کریلے کو اور چکن کو ہم نے اچھی طرح بیسن لگا کر مکس کا لیا یہ دیکھ لیں ابھی ہم اس کو فرائی کریں گے بہت ہی مزیدہ ریسپی بنانے والی ہے اور کریلے میں کڑتن پان بھی ہر چیز ختم ہو جائے گی یہ دیکھ لیں کوئی کوڑا پان نہیں رہے گا اگر آپ بیسن لگا کر اس کو فرائی کریں گے اور لیمن کا جوس کڑائی میں کریلہ چکن فرائی کرنے کے لیے ہم نے دو سو گرام آئل اڈکانا صرف دو سو گرام زیادہ نہیں اڈکانا کیونکہ یہ ہی آئل ہم کوکنگ میں استعمال کریں گے آئل بھی نہیں زائے ہوگا اور پاپر چیپ ریسپی ہے یہ بہت ہی مزیدہ ریسپی بنانے والی ہے ویڈیو کو فالو کریں اینڈ تک بات کریں ملتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد اچھا ہی آئل ہمارا گرم ہو گیا ابھی سارے کریلو چکر ہم ایک ہی ساتھ فرائی کریں گے یہ دیکھیں اچھی طرح تین سے چار منٹ ہم نے فرائی کرنے زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا بہت ہی مزیدہ ریسپی بنانے والی ہے ریسپی کو فل بات کریں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آئل کمتی آئل کمتی نہیں آئل بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آئل کا نقصان نہیں کرنا ہم نے آئل کی بھی بچت کا نہیں ہے پاکٹ کی پر بھی کانی ہے اور اس ہی آئل میں ہم اس کو فرائی کریں گے تین منٹ ہو گیا اب فرائی کو دو منٹ ہم اور فرائی کریں گے یہ اچھی طرح کریلو چکن ہماری فرائی ہو جائے گی ایٹی پرسنٹ اور باقی ہم پکانے کے ٹائم میں اس کو فل کریں گے چکن اور کریلے ہمارے ایٹی پرسنٹ فرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو نکالیں گے آئل سے آئل ہم نے دوبارہ پھر کڑائی میں اڑکا لیا سو گرام وہ ہی آئل فرائی والا ابھی اس میں دو سو گرام ہم پیاز آڑ کر دیں گے چھے سو گرام ہمارا کریلہ ہے پیاز کو ہلکا براؤن ہونے تک بھیٹ کریں گے ملتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد پیاز ہمارا ہلکا براؤن ہو گیا یہ دیکھیں یہی کلر کا اپنا ہم نے پیاز کا نا ہلکا براؤن بس یہ دیکھیں ماشا اللہ ابھی ہم اس میں کیاڑ کریں گے سب سے پھر ہم نے لسن چوک کیا ہے اڑکانا ہے چار سے پانچ جبیں بڑے سیس کے کیونکہ یہ اس کی خشبو وہ اچھی طرح آئل میں جذب ہو جائے گالکی اور اس کے ساتھ پھر ہم نے کیاڑ کر لیا ون پیبل سپون ادر کا پیسٹ یڑ کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس طرح پہ آگے ہم نے ٹوماٹر ایڈ کرنے ہیں چار بڑے سیس کے ٹوماٹر ہم نے بری بری کٹ کر لیا جیڑ کر دیں گے ٹوماٹر کو نرم ہونے تک ویٹ کریں گے ٹوماٹر ہمارے اچھی طرح سوٹ ہو گیا جہاں دیکھیں جہاں دیکھیں ماشا اللہ ابھی ہم اس میں مثالیں آڑ کریں گے چھے ادھا ہم نے ہری میٹ چلی ہے سینٹر سے کٹ کر لیا جیڑ کر دیں گے ہاں ٹوماٹر ہم نے نمک آڑ کرنا یاeronstroke 400ñaғ کٹ کرےہ 600 گکر لیا ہے ہمارا ہاں ٹی بسوں ڈانیا پہٹر ہاں یہ ہر ٹی بسپ یا گرمہ صلی اللہ شمال کرما کرنے آپ پہلے ڈالیں کیا کیاً ہاں tranой ملعک پیپر ہے پ Staed rempli ملعک پرنا کریں جب انہوں میں بہت beasts ڈالے کرم 줄یم کٹ کرے ریسپی کو فالو کریں ویڈیو کو فل بات کریں فیرنڈر فیبری کے ساتھ شیئر کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ ہمارا ریڈی ہوگا چکن کریلے کا یہ دیکھیں اور اس تیم پر آگے ہم نے چکن اور کریلا فرائی کیا ہے یہ اڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہے چکن کریلا مزیدار دل بہار اپنے تیسی کچن کی پہچان ملتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد ہماری کریلا کی ریسپی ریڈی ہوگا اوپر کرش کر دیں گے دیکھیں ایسے کر کے ہیں ماشاءاللہ کمنٹر میں لازمی چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈ اور فیبری کے ساتھ شیئر کریں مزیدار کریلا ہے دل بہار کریلا اپنے دیسی کچن کی پہچان کریلا ماشاءاللہ مزیدار ریسٹورن رو آپ بھول جائیں گے مجھے اور میرے ٹیم کو دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں